طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ طلاق کا نام لینے سے طلاق نہیں ہوتی ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زبان سے طلاق بول دیا تو طلاق ہو گئی تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ طلاق ہم کس طرح سے دیں اور طلاق کیسے ہوتی ہے بھئی صرف طلاق بولنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے کہ ہم طلاق 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 بول دیا تو وہ طلاق ہو گئی بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں طلاق کا نام لینے سے ڈرتے ہیں حالانکہ جو جائز چیزوں میں جو سب سے بری جو چیزیں وہ طلاق ہے جب طلاق کا نام آتا ہے تو اللہ کا عرش ہیل جاتا ہے جب کوئی شور بیوی کو طلاق دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ طلاق بولنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے اگر کوئی تذکرہ چل رہا ہے تو طلاق کوئی بول دے تو طلاق نہیں ہوگی بھائی میں خود پڑھاتا ہوں تو جب بچے پلتے ہیں طلاق کا باپ پلتے ہیں تو انہیں میں طلاق طلاق پچاس بار بولتا ہوں تو اس سے طلاق نہیں ہوگی کوئی پڑھا رہا ہے یا کوئی سمجھا رہا ہے یا کوئی طلاق کا مسئلہ بتا رہا ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی لیکن اگر ہم اپنی بیوی کو بغرض طلاق کی غرض سے اس کو چھوڑنے کی نیت سے یہ نیت شرط ہے اس میں یہ جب ہم طلاق جبی ہوگی جب ہم اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے چھوڑنے کی نیت سے جب ہم بیوی کو طلاق بولیں گے تو پھر طلاق ہوگی ایسے طلاق نہیں ہوگی اگر کوئی شوہر طلاق کا بات بتا رہا ہے باپ پڑھ رہا ہے کتاب پڑھ رہا ہے کسی کو پڑھا رہا ہے سمجھا رہا ہے تو پھر لفظ طلاق بولنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنی بیوی کو اس نیت کے ساتھ یہ گمان کر کے خیال کر کے کہ بھئی ہم اپنی بیوی کو طلاق دے رہیں تو یہ گمان کر کے اگر کوئی بندہ بولے گا تو پھر طلاق ہو جائے گی اس کے لئے نیت شرط ہے اس کے لیے نیت شرط ہے ہاں پھر اگر نیت کے ساتھ بیوی کو طلاق دے دی تو پھر طلاق ہو جائے گی تو پھر تو کوئی صورت ہے ہی نہیں اس سے بچنے کی چاہے بیوی سنے یا نہ سنے عورت موجود ہو یا نہ ہو بیوی نے سنا ہو نہ ہو کسی نے سنا ہو نہ ہو کوئی گواہ موجود ہو یا نہ ہو اس میں گواہوں کی یا بیوی کے سننے کی ضرورت نہیں ہے اگر شوہر نے بولا بغرز طلاق دینے کی غرض سے اگر شوہر نے اس نیت سے کہ ہم بیوی کو چھوڑ لیں طلاق بول دی تو طلاق ہو جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنے نابالغ بچے سے جو بھی یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ طلاق ہوتی کیا ہے ڈی بوس جانتا ہی نہیں ہے نکاح نہیں جانتا ہے اور اس بچے سے معصوم بچے سے کوئی آدمی یہ کہے کہ جاؤ بیٹا اپنی ممی سے کہہ دو کہ پاپا نے تمہیں طلاق دے دی اور وہ بچہ اپنی ماں سے نہ کہے جا کے مطلب بھول جائے اسے پتا ہی نہیں کہ طلاق ہوتی کیا ہے تو بھی طلاق ہو جائے گی اس کے لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت سامنے موجود ہو عورت کو سننا ضروری ہے ایسا کچھ نہیں شوہر نے طلاق دی اس نیت کے ساتھ کہ ہم بیوی کو چھوڑ لیں اب چاہے بیوی سنیں یا نہ سنیں کوئی گواہ موجود ہو یا نہ ہو لیکن طلاق ہو جائے گی لیکن صرف اس کا تذکرہ کرنے سے یا لفظ طلاق زبان سے نکالنے سے یا ہم پڑھ رہے ہیں کتاب میں یا پڑھا رہے ہیں بعض لوگ کتاب پلتے پلتے طلاق کا لفظ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے اس کے لیے نیت ضروری ہے کہ ہم اپنی بیوی کو چھوڑ لیں طلاق دے رہے ہیں جب اگر کوئی انسان بیوی سے بولے گا بیوی کی طرف مخاطب ہو کے بولے گا بیوی کو گمان میں رکھ کے اس نیت کے ساتھ بولے گا تو پھر طلاق ہو جائے گی ورنہ طلاق نہیں ہوگی صرف طلاق کا تذکرہ کرنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح صحیح مسائل سیکھنے کی دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں ومعالین اہل البلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ